موسیقی میں نے پویٹری کی دو تین کتابیں رکھی ہیں اور ایک کتاب میں سپیشلی میں نے عدف سے یہ تک نیا قائدہ رکھا ہے اب بے کا میں نے لکھا ہے کہ بیج بھوندہ ہے کسان امید والا پکے فصل تکھائے نصیب والا این کے بارے میں میں نے لکھا ہے اور اس کے پیچھے بڑی بیگراؤنڈ ہے بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کریں اور فرشتوں نے کہا کہ ہم اس سے بہتر شخصیت ہیں یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہم آتش سے بنے ہوئے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تم کو نہیں پتا جو مجھے پتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ان کو کچھ کہتا ہے تو آدم کو انہوں نے چند چیزوں کے نام سکھلا دیئے یعنی علم اللہ نے دے دیا جب علم اللہ نے دیا تو اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا گیا کہ یہ کونسی چیز ہے ہمیں تو نہیں پتا اور آدم سے جب بات کی تو آدم نے فر فر بتا دیا تو لہذا اس کو میں نے اس پیرہ میں لیا ہے کہ این علم اتارہ تو من اندر میں نے علم دی پھر دلیل مل گئی این عشق دی جد میں کتاب کھولی جگتیان دی پھر سبیل مل گئی این عظیم کریم تیتو رحمان مولا تیریا رحمتا دی تفصیل مل گئی این علی نو باب علم کہ کے سانو علم دی پکی فصیل مل گئی تو یہ این کا ہے پھر ہے کہ ایک میں نے وہ لکھا ہے خیال اندر تیری تصویر کچی میرے دل نو بڑا سکون ملیا خبر وچ اخبارہ دے میں چھاپ دیتی سانو رب غفور الرحیم ملیا یعنی اسی طرح کہا میں نے علم سے لے کے یہ تک وہ قائدہ لکھا ہے پھر یہ ہے کہ میں ایک چیز بتا رہا تھا کہ ہمارے صوفیہ کرام نے انا کے خاتمے کے بارے میں کہا ہے تو اس کا میں ایک وہ کہ میں میں کردہ میمنا تے مینز سنگ چھوری میں میں کردہ میمنا تے مینز سنگ چھوری ایس میں نو ہتھی مار دے نہیں تا ہوسی بہت بری یعنی جن کے اندر تکبر میں ہوتی ہے ان کا آخرت جو ہے یا آخری جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا پھر ہے اندر کالک باہر کالک کالا تن من میرا کس حالتی شیشہ بیکھا دستہ نہیں ہنچیرا تاندی کالک دور ہٹے سے میں پرپر بوکے پاواں اندر دا زنگار ہے جیڑا وہ پھر تو ہوئے کڑا اصل چیز تو اندر کا جو گند ہے اس کو مٹانے کی ضرورت ہے اتر پھریل چھڑکے پندے تو تاندی مہک مکانا ہے جیڑا گند تیرے اندر مچیا ان کیوں لکانا ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دو پھر ایک میں نے اچھی حوالے سے ایک لکھا ہے کہ ایک دن پرپر لکھے اندر جا سجدہ جو کیتا یعنی غور پرپر لکھے پہ رہے ایک دن پرپر لکھے اندر جا سجدہ جو کیتا اندروں باروں اُلی لتھی نفس بدوجت کیتا نا تیرے دا ورد بڑا کے چگہ تندہ سیتا ایک کو سجدے عشق دے آسم بخشیا گیا پلی تھا تو وہ سجدہ عشق جو دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات وہ تو ایک سجدہ بھی کافی ہے اور اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپس کی محبت کی ضرورت ہے اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں